السلام علیکم and welcome back to my youtube channel delicious food with azra i hope کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے آج میں شیئر کر رہی ہوں بہت ہی زبردست restaurant style white biriyani کی recipe آئیے تو بنانا سٹارٹ کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم first step میں ہمیں ایک باول لینا ہے اور اس میں add کر دینی ہے fry onion یہاں پہ میں نے 1 and half کپ لی ہے 2 large size کی onion لیے تھے اور اس کو میں نے fry کر لیا ہے اور اب میں اس میں add کروں گی 3 table spoon coriander chopped coriander add کیا ہے میں نے 1 medium size کی slice میں کٹا ہوا onion add کریں گے 7 سے 8 حضر گریچی لیے add کریں گے میں نے cut نہیں لگایا ہے curry leaves add کریں گے 10 سے 12 حضر slice میں کٹا ہوا ginger add کریں گے 1 and half inch کا میں نے پیس لیا تھا 8 سے 10 aloo ہارے add کریں گے half bunch mint leaves add کریں گے اور اس کو ہم mix کر لیں گے اور اس کے بعد ہم اسے side پہ رکھ دیں گے اس material کو ہمیں last میں use کرنا ہے جب ہم rice کو دم پر رکھیں گے تب ہم اسے use کریں گے 1 cup oil add کر دیا ہے میں نے cooking pan میں flame میں نے on کر دیا ہے oil ہمارا گرم ہو چکا ہے 1 and half tablespoon ginger garlic paste add کریں گے اور اس کو ہم fry کر لیں گے ginger garlic paste ہمارا fry ہو چکا ہے تو یہاں پر میں add کر رہی ہوں beef 750 gram میں نے beef لیا ہے اور اس کو میں نے نمک ڈال کے boil کر لیا ہے اور میں نے کچھ بھی add نہیں کیا ہے اس میں beef کو بھی ہم ایک سے ڈیر منٹ کے لیے fry کر لیں گے 6 سے 7 chop green chili add کر رہی ہوں اگر آپ چاہئے تو paste بنا کر بھی add کر سکتے ہیں 2 ادر دارچینی کے ٹکڑے 4 سے 5 long اور half tablespoon black pepper add کی ہے bay leaf add کریں گے 2 ادر 1 tablespoon coriander powder add کیا ہے 1 tablespoon گرم masala powder add کریں گے سابت لال مرچ add کریں گے 4 سے 5 ادر half cup yogurt add کریں گے yogurt add کرنے کے بعد 1 tablespoon cumin seeds add کریں گے ساتھ ساتھ آپ نے mix کرتے جانا ہے اور یہاں پر میں add کر رہی ہوں half tablespoon black pepper powder تمام spices کو ہم نے کرنا ہے fry تو spices ہمارے اچھے سے fry ہو چکے ہیں یہاں پر میں add کروں گی یخنی 4 glass یہ وہی یخنی ہے جس میں میں نے beef کو boil کیا تھا salt add کر کے اور کچھ بھی add نہیں کیا تھا تو میں یہاں پر نمک ٹیسٹ کر لوں گی salt میں نے add نہیں کیا تھا کیونکہ یخنی میں add کر دیا تھا salt یہاں پر مجھے تھوڑا کم لگا ہے تو میں نے half tablespoon اس میں add کر دیا ہے آپ اپنے ٹیسٹ کی according add کر دیں ایک بار اچھے سے ہم اس کو mix کر لیں گے یہاں پر پانی boil ہونا start ہو چکا ہے تو اب میں اس میں add کر دوں گی rice میں نے basmati rice لیے ہیں 1 کچھ رائس ہے تو میں نے اسے آدھے گھنٹے کے لیے بھگو کر رکھ دیا تھا جسے wash کر کے تو یہاں پر میں add کر دوں گی اور flame یہاں پر ہم نے high رکھنا ہے low نہیں کرنا ہے flame آپ نے 2 سے 3 منٹ ہو چکے ہیں اور ہم میں اسے cover کر کے رکھ دوں گی تاکہ پانی جلدی سے dry ہو جائے 2 سے 3 منٹ ہو چکے ہیں cover ہٹا کر دیکھتے ہیں تو پانی ہمارا جو ہے وہ بالکل dry ہو چکا ہے flame یہاں پر medium to high ہے ایک بار ہم اسے mix کر لیں گے 3 سے 4 crush کی ہوئی چھوٹی لائچی اور half tablespoon گرم masala add کریں گے اس point پر ہم ہرے masala add کریں گے جو کہ ہم نے پہلے سے ready کر کے رکھے ہوئے تھے green material add کرنے کے بعد ہم rice کی clear لگا دیں گے اس کے اوپر اس طریقے سے ہم نے rice سے cover کر دینا ہے spices کو اور ہم میں اسے cover کر کے دم پہ رکھ دوں گی 7 سے 8 منٹ کے لیے 8 سے 10 منٹ ہو چکے ہیں تو ہم میں اس کا cover ہٹا کر دیکھتی ہوں تو rice ہمارے دم پر ہو چکے ہیں آپ نے نحل کے ہاتھ سے mix کرنا ہے یہ دیکھیں کتنے زبردست rice ہمارے ready ہوئے ہیں بہت ہی پیاری خوشبو آ رہی ہیں بلکل کھلی کھلی سے rice بنے ہیں اور اب میں آپ کو اسے dish out کر کے دکھاتے ہوں تو ready ہیں ہمارے زبردست سے بہت ہی tasty restaurant style white biryani اگر آپ recipe کو step by step follow کریں گے تو آپ کے rice بھی اتنے ہی زبردست بنیں گے i hope کہ آپ کو recipe اچھی لگی ہو اگر recipe اچھی لگی ہو تو اسے like کریں share کریں اور اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو kindly سے subscribe کر دیں اور bell icon کو press کرنا نہ بھولیں یہاں پر میں نے اسے صلاح دورائیتی کے ساتھ surf کیا ہے تو ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں ایک مزیدار سی recipe کے ساتھ اپنا بہت سارا خیال رکھیں دعاوں میں یاد رکھیں اللہ حافظ بھی شکریہ موسیقی